ورلڈ کپ کے لیے پہلا قدم جو آپ نے رکھنا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں لیکن پہلا میں چونکہ آسٹریلیا کے ساتھ ہے وہ ٹیم جو اتنی مضبوط کرکٹ کھیلتی ہے جو آپ آپ ساتھ ایفریکہ کی بات کر رہے تھے چار سو اٹھائیس رنڈ بنا دیئے انہوں نے ایک ویڈس میں نے انہوں نے چارس گین میں سو بنا دیا وہ آسٹریلیا بھی کرے گا لیکن کیا انڈیا اس کے لیے تیار ہے اے نا کھانے کے لیے اور دوسرا رن بنانے کے لیے دیکھیں آسٹریلیا ہمیشہ فیوریڈ رہی ہے ورلڈ کپ کی دعویدار کیونکہ آپ پچھلی اسٹری میں نکال کر دیکھیں باقی دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کر سکتی ہے کیونکہ انڈیا کا کیا ہے کہ جو ہمارے سینئر پلیئر ہیں مچور پلیئر جن کا ہو سکتا ہے کہ یہ لاس ورلڈ کپ بھی ہو سو تین ایسے پلیئر ہیں باقی جو جنگسٹر ہیں وہ بھی کافی مچورٹی سے آ رہے ہیں ان کو بھی بڑا ایکسپوز کیا ہوا ہے تو میرے بچار میں یہ جو ٹیم ہمارے پاس ہے یہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ اوپر سے دیکھیں ہمارے پاس بھی ویسے ہی بیٹسمن ہے جو کی اٹیک کر سکتے ہیں پر ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ سچویشن کے ساتھ سے بیٹنگ کرنا بھی بڑا ضروری ہے یہی دو تصویریں ہو جاتی بلکل صحیح کا انگلینڈ نے پہلے میچ میں کیا کیا وہ اپنی ایگو کے ساتھ کھیلتے رہے ہم انگلینڈ ہیں ہم ایک طریقے سے کھیلیں گے دو سو اسی بنے وہ رن نہیں بنا پائے ساتھ آفریقہ نے لیکن آج کیا کیا کھڑکایا اور چار سو اٹھائیس بنا دیئے تو کبھی کبھی نا اس کے درمیان والا بھی ایک مارجن ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو اس ورڈ کپ میں سوہ تین سو ساڑھے تین سو رن بنانے کا طریقہ ڈونڈنا ہوگا جیسے مہدن جی نے کہا ٹی میں وہ بھی کامیاب ہوں گی جن کے پاس وکیٹ ٹیکنگ بولر ہوں اس لحاظ سے بومرہ کے ساتھ سراج شاید اور تین سپنرز اگر کھیلتے ہیں تو پھر آپ کے پاس موقع ہے اس ڈرائی وکیٹ پہ چلنہی میں کلدیپ جڈے جا اور اشویر تینوں کو کھلانے کا دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں بھی ڈرائی وکیٹ ہے تو پھر تو تین کھیلنے چاہیے کیونکہ اس کا ڈرائی وکیٹ کا ایڈوانٹی تو لینا پڑے گا کنڈیشن کیا کہتی ہے وکیٹ کیا کہتا ہی ہے برد ہاردک پانڈے نے پچھلے دو تین ایک پانچے مینے سے باولنگ میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی ہے وہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ دس ہور کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ سے میں سمتا ہوں کہ آپ تین اور تین یہ لے کے چلیں اگر ڈرائی وکیٹ ہے کیونکہ ایک تو ہے کہ بہت ڈرائی وکیٹ ایک ہوگا تھوڑا سا ڈرائی وکیٹ کیا نیا بول اگر شروع شروع میں مار پڑ جاتی ہے پیسر کو کیا نیا بول سے ہمارے سپینر جو ہیں کیا کنٹرول کر پائیں گے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مجھے بہت زیادہ آشچرے نہیں ہوگا کہ آپ روید چندرل اشون کو اگر کھلاتے ہیں نیا بول ڈلوا دیں کیوں ڈیویڈ وارنر آف سپینر کو نہیں کھیلتے ہیں مچل مارچ جو اوپن کرنے آئیں گے ان کا بھی آف سپینر کے خلاف سپینرز کے خلاف ریکارڈ نہیں گئے ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے اب بات وہی ہے نا کہ آپ نے سوچا کیا ہوا ہے اور اسے ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں کیونکہ ابھی تک ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے یا پھر بھارت اور آسٹریلیا کے اپنے پہلے پہلے میچ شروع ہونے سے پہلے ہم صرف سمی کرن بتا رہے ہیں ہم صرف اسیس کر رہے ہیں لیکن ٹیموں کو تو کل میدان پر کرنا ہے اور ان میں سے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس وکٹ پہ آپ کی گیارہ کیا کھلے گی آپ ٹوز جیت کے پہلے کیا کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ آپ کی سوچ دکھاتا ہے اگر ورلڈ چیمپینز کی سوچ جیسے مدن جی ہیں باقی ورلڈ چیمپینز کی سوچ بھی دیکھیں تو سب کا ماننا ہے کہ بھارت نہ صرف ٹاپ چار میں آئے گا بلکہ اس ورلڈ کپ کو جیتنے کا سب سے سنہرا موقع بھی بھارت کے پاس ہے آٹھ اکٹوبر کا جو میچ ہوگا اس ٹیم پر تھوڑا بارش ہوتی ہے چینے میں تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے شام کو ڈیو فیکٹر بہت زیادہ ہوگا اور یہاں پہ جو سرفیس بنتا رہا ہے فاز بولا کا تو جو خودتا ہے گرمیوں میں سپائک کی جو نشان ہوتے ہیں وہ اکٹوبر میں اتنے زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے گے تو کومیشن میں لگتا ہے انہا پہلین اینڈ سے ہمارے انہا بولر جو سیلیکٹ ہوئے روی اشمن وہ اچھا بولنگ کریں گے اور ہمیشہ ان کو وہ گراؤنڈ کا ڈیمینشن بہت چی طرح کی جانتے ہیں اور روین جڑے جا ستا روین جڑے جا وہ اتنے مچز یہاں پہ کھیلیں وہ دو سپینر کی تکڑی ہوگی یہ میدان جو ہے انڈیا کی سپین بولنگ کو سوٹ کرے گا انڈیا کی بلے بازی کو سوٹ کرے گا اور دیکھئے یہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو اڈوانٹیج ہے اور ان دنوں کی ٹیم اور اس ٹیم میں دیکھیں فرق یہی ہے کہ وہ ٹیم دوزار گیرہ والی وہ جیتی تھی اور جیت چکی ہے انہوں نے جیتنا ہے تو فرق صرف اتنا ہی ہے جیتہار میں ایک ورلڈ کپ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے روئی چھرما یہ چاہیں گے کہ پہلے بلے بازی کریں رن بنائیں اور اسی کے ساتھ کیونکہ چینہ میں کافی گرمی ہوگی تو گرمی میں فیلڈنگ کر کے ٹیم تھوڑی سی تھک جاتی ہے اور اسٹلے کی ٹیم ہاں ان کے یہاں بھی مطلب بریس پین ایڈلیڈ میں گرمی ہوتی ہے پہ چینہ جیسی گرمی نہیں ہوگی تو شاید اگر تھک گئے تو دھائیسوں کا بھی سامنا کرنا مشکل ہوگا